عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان کے لئے اتنا بڑا دن ہے اور پاکستانی عوام کے لئے پاکستانی پرائم نیسٹر کے لئے اور آج اس ہر آدمی کے لئے بہت بڑا دن ہے جو پاکستان کی سالمیت کے لئے دعا بھی کرتا ہے اور کام بھی کرتا ہے فائنلی بریٹش ایروائے نے دس سال کے بعد اپنی ایرلائن کو دوبارہ سے پاکستان میں ایکٹیف کر دیا ہے اور یہ پاکستان کے پرائم نیسٹر کی بہت بڑی جید ہے میں تمام ہون اب آپ سے گزارش کروں گا جو میری ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل بھی پریس کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دنیا کی طاقتیں دنیا کی جنسیاں انڈیا اور امریکہ اور پاکستان میں موجود بھی جنسیاں جو پاکستان کی سالمیت کی خلاف کام کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے اپوزیشن پالٹی جس میں تحریک لبیک یا رسول اللہ بھی شامل ہے جتنا مرضی زور لگا لیں اور ہماری کھٹیہ ترین میڈیا جو ہمیشہ عمران خان صاحب کے اپوزیشن پالٹی کو سپورٹ کرتی ہے یہ جتنا بھی آپ لوگ زور لگا لیں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز پاکستان کا آنے والا وقت بہت برائٹ آنے والا ہے پاکستان میں ہونے والی ڈیویلپٹنٹ پاکستان میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے دس سال کے بعد بریٹش ائر ویز کی طرف سے دوبارہ اپنی ایکٹیویکیشن ہو گئی ہے یہ پاکستانی عوام کے لیے بہت بڑی خبر ہے اور یہ ہماری ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی ہماری آرمی ہماری پرائیم نیسٹر اور آپ لوگوں کی جیت ہے جنہوں نے حقیقت نیوز حقیقت ٹی وی کو سپورٹ کیا آپ نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا کہ ہماری آواز کو ہمارے اقوام بالا تک پہنچایا اور ہماری ویڈیوز کو آپ لوگ شیئر کرتے ہو یہ سب کی سب آپ لوگوں کی جیت ہے آرمی کی جنرل نے اپنے ٹوئٹ میں بڑے خوبصورت انداز میں پورے پاکستانی قوم کو ہمارے پرائیم نیسٹر کو اور پاکستان کی ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی کو مبارک بات دی ہے اور اس بات کی یقین دانی کی ہے کہ جس راہ میں پاکستان چل پڑا ہے انشاءاللہ تعالیٰ رزیز بہت جلد پاکستان ایک اچھا ایک پاکستان کی معیشت ایک اچھا اقدام لے کے آئے گیا اور پاکستانی عوام جس طریقے سے ہماری ویڈ کی ٹاپ ایجنسی اور پاکستان کی آرمی کو اور ہمارے پرائیم نیسٹر کو سپورٹ کر رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ رزیز پاکستان کا آنے والا وقت بہت بہترین آنے والے موزے سامین پاکستان کی میڈیا جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ کی اپوزیشن پالٹی کو سپورٹ کرتی ہے موزے سامین وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے ہماری میڈیا لبرل کا کام کرتی ہے اور یہ وہ دہشت کرد ہیں جو پیسہ لے کے چیز پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں آج ایک بہت پڑی خبر حقیقت نیوز آپ لوگوں کو دینے کے لئے جا رہے ہیں حقیقت ٹی وی اس پہ پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہے اور آپ لوگ دیکھ بھی چکے ہیں لیکن ہمارا فرض ہے آپ لوگ کو ایک وقت سے پہلے چیز پروائیڈ بھی کرنا اور وقت سے پہلے خوشحبری بھی دینا فائنلی بریٹش ائرلائن کی طرف سے دس سال کے بعد پاکستان کو دوبارہ اپنی وہ ایکٹیوٹی برحال کرنے کی خوشحبری دے دی ہے دس سال پہلے ان لوگوں نے بند کر دی تھی کیونکہ جس طریقے سے زرداری اور نواز شریف نے پاکستان کو لوٹا اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پوچھایا اس کو دیکھتے ہوئے یہ سارا نظام ہو گیا پریٹش ائرلائن پاکستان میں ایکٹیویٹ ہو گیا اور بہت سارے لبرل فسادی اس کو غیر طریقے کاری طور پر پیش کر رہے ہیں اور ہماری میڈیا غلط اور گھٹکہ ترین کام کرتی ہے ایک مرتبہ پھر اس جس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں موجود سامین کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں پی آئی اے کا مرال بلکل ڈاؤن ہو جائے گا لیکن پی آئی اے کے حالات آپ لوگ کے سامنے تھے لیکن عمران خان صاحب نے پچھلے سو دن میں پی آئی اے کو دوبارہ سے بحال کیا تھا لیکن یاد رہے کہ بریٹش ائرلائن آنے سے پاکستان کی معیشت کو کتنا سارا فائدہ ہو جائے گا پریٹش ائرلائن اور اس کے علاوہ کافی سارے ممالک دوبارہ سے پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں سوچے جو پاکستان کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اب وہ دوبارہ سے پاکستان میں واپس آ رہے ہیں پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں جو لبرل فسادی میڈیا اور ہماری پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کی اپوزیشن پائلٹی شور مچائے ہوئی ہے یہ لوگ ریبل فسادی ہیں اور آپ لوگوں کو غلط طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کمپیٹیشن بڑھ جائے گا پی آئی اے اور ائرلائنز کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے بلکل پی آئی اے کافی زیادہ آگے نکل جائے گی یاد رہے جس ملک میں کمپیٹیشن آتا ہے وہ ملک بہت آگے چلا جاتا ہے کیونکہ اس کا ڈائریکٹ فیدہ عوام کو ہوتا ہے اس کے ایک کھلی مثال دے دے گا اگر ایک موڈل لانچ ہوتا ہے پاکستان میں موبائل فون کا عوام اس کو خریدتی ہے دوسری کمپنی اس سے بھی اچھا موڈل بنا کے عوام کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے تو سیدھا سے سیدھا فائدہ عوام کو پہنچتا ہے عوام زیادہ سے زیادہ یوزر آتے ہیں اور کمپیٹیشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب پاکستان میں ایرلائنز کا اگر کمپیٹیشن آ جائے گا تو سوچیں قرائے جو لیا جائے گا اس میں بھی فائدہ ہو جائے گا اور ڈریکٹ عوام کو فائدہ ہو جائے گا اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا کیونکہ باہر کی کمپنیاں باہر کی ایرلائنز پاکستان میں آکھ انویسٹ مرین کریں تو پاکستان کی معیشت سوچیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی یہاں پہ حقیقت نیوز آپ کے سامنے ایک اور حقائق سے بھی پردہ اٹھا دیتا ہے کہ یاد رہے کہ پاکستان کے اندر ہی چار سے پانچ ایرلائنز نئی آ رہی ہیں جو پاکستان کے اندر ہی بروازے کیا کریں گے اور پاکستان کے اندر ہی لینڈ ہوئی کریں گے سوچیں جب پاکستان میں ٹرینز اور ایرلائنز بالکل عام ہو جائیں گی تو قرائے میں کمی ہو جائے گی آپ لوگ کا وقت بچے گا اور آپ لوگوں کے کتنا سارے فائدہ ہوں گے اور پاکستان کی معیشت کو بھی کتنا زیادہ فائدہ ہو جائے گا ایک اور پاکستان کا جو کنٹریکس چل رہے ہیں ملائشہ ائرلائنز کے ساتھ دبائی کے ساتھ اور اس کے علاوہ ہر اس ممالک کے ساتھ جن کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ائرلائنز پاکستان میں آئیں گے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے اور پاکستان میں ان کی بقاعدہ لینڈنگ ہوگی اور ایک بقاعدہ ایک سسٹم بن جائے گا یاد رہے کہ ائرلائنز کا سسٹم پاکستان میں بہت زوال پر چل رہا تھا لیکن عمران خان صاحب کے دور حکومت میں آنے کے بعد بہت ساری ایجنسیاں جو پاکستان کے باہر ہیں وہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہیں کیونکہ جس طریقے سے پاکستانی پرائیم نیسٹر کام کر رہے ہیں اس طریقے سے آنے والے دو وقت میں پاکستان کا بہت برائٹ فیوچر ہونے والے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ممالک اور بہت سارے ممالک کی ٹاپ کی جو فیکٹریہ ہیں بہت سارے ٹاپ کی بیلڈرز ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ایرلائنز پاکستان میں فوکس کر رہی ہیں کہ وہ اپنی پروازہ پاکستان میں لینڈ کر رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ کونٹریکٹ کر کے پاکستان کو بھی فائدہ دیں اور اپنی انویسٹمنٹ بھی یہاں لے گئے ہیں یہی وہ عمران خان صاحب کا نعرہ تھا اور یہی عمران خان صاحب کا وعدہ تھا اپنی عوام کے ساتھ کہ میں یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آنگا اور ناظرین یہی ہونے جا رہے ہیں سعودیہ کے ساتھ آرڈی پاکستان کی ایرلائنز کا کونٹریکٹ چال رہا ہے دوبائی کے ساتھ بھی چال رہے ہیں ساتھ میں ملائشیا بھی آئیٹ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ برٹیش ساری ایرلائنز پاکستان میں آئیں گی تو سوچیں پاکستان کا فیوچر کام سے کہاں تک پہنچ جائے گا موضوع سامین لبرال فسادی ہماری میڈیا جو چیز آپ کے سامنے ہائلائٹ کرتی ہے اس پہ بلکل ایک روپے کبھی آپ لوگوں نے یقین نہیں کرنا ہم آپ کے سامنے اسی وقت جیسے یہی حقائط لے کے آتے ہیں اور ایک بریکنگ نیوز آپ کے سامنے ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آلرڈی پتا ہو جائے آپ لوگ اتنی ہام پہ نوازش کیا کریں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ویڈیو کو آگے پھیلایا بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور ویڈیو کے بارے میں اپنے کمیٹس سے آگا ہمیں ضرور کیا کریں ہمارے کو آپ کے کمیٹس جب ملیں گے ہم اس کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ لوگ کیا چیز دیکھنا پسند کریں گے کیا نہیں دیکھنا پسند کریں گے یاد رہیں ہمارے چینل کا صرف صرف ایک مقصد ہے جو لبرال فسادی میڈیا اور جو اپوزیشن پالٹی ہیں جو پاکستانی پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب اور ہماری ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور ہماری آرمی کے خلاف جتنی بھی ساز ہی ہوں گی ہم لوگ اس کو ایکسپوز کریں گے اور آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگ کی محبت سے جتنی محبت حقیقہ ٹی وی اور حقیقہ نیوز کو آپ لوگ دیتے آ رہے ہیں انشاءاللہ تالوزیز یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے پاکستان کے لئے بہت بڑا خوشی کا دین ہے ہمارے آرمی کے جنرل نے ٹوٹ میں پوری قوم کو مبارک بات دی ہے کہ فائنلی پاکستانی ائرلائنز بھی ترقی کی راہ پر گمزن ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے موبائل کا کمپیٹیشن پاکستان میں چل رہے ہیں اسی طریقے سے ائرلائنز کا کمپیٹیشن بھی آئے گا اور پی آئی اے سے لے کہ ہر وہ ائرلائنز جو پاکستان میں چل رہی ہیں ان کے کمپیٹیشن ہونے پر پاکستان کو اس کو بہت بڑا فائدہ ہونے جا رہے ہیں پاکستانی پرائم نیشنر کا ایک اور کارنامہ جو کہ آپ لوگ کے سامنے ہم لوگوں نے پیش کر دیا ہے جو لوگ انڈیا سمیت امریکہ سمیت پاکستان کے خلاف سوچتے ہیں اور عمران خان صاحب کے اپوزیشن پارٹی ہیں جو عمران خان صاحب کو اچھا نہیں سمجھتی ان کی موہ پر ایک اور بہت بڑا تھپڑ ہے یاد رہی ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ آنے والا ایک سال دوزار بیس تک پاکستان بہت آگے نکل جائے گا انشاءاللہ تعالیز پاکستان بھارت کے ساتھ بھی تلقات اچھے کرے گا کیونکہ اب کانگریس نے بھارت میں فقیت حاصل کر گیا اور کانگریس الیکشن جیت گیا انشاءاللہ تعالیز پاکستانی پرائم نیسٹر کانگریس کے ساتھ بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے اور ہم کشمیر کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیز آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینے جا رہے ہیں بہت جلد اس پہ بھی ہماری ویڈیو آئے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کس بھادری کے ساتھ وہ کس دلیراندازہ طریقے سے پاکستان کو چلا رہے ہیں اور اپنی رات اور دن کی نیند کو حرام کر کے آپ لوگوں کے لئے کام کریں موضوع سامین آپ لوگوں نے صرف اتنا کرنے ہیں آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اور چینل کو کر نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کر لینے کیونکہ ہم آپ کے لئے بہت بہترین وقت کرنے والے ہیں اور اپنے ملک کے لئے کام کرنے والے ہیں آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں جاتے جاتے یقین آرہ پاکستان زندہ باد